موسیقی اسرائیل کو گہری چوٹ پہنچنے پر سہونی مخبوط الحواس غزہ میں عام شہریوں پر بمباری چار سو تیرہ فلسطینی شہید بائیسو زخمی ویشیانہ بمباری سے شہید ہونے والوں میں اٹھتر بچے اور اکتالیس خواتین بھی شامل سینکڑو جنٹان بارود برسا دیا کسیر المنزلہ مارت ملبے کا دھیر میں بن گئی مسجد بھی شہید اسرائیل کا کمپاؤنڈ پر حملے میں حماس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا دعویٰ غزہ کو انہل بجلی اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی محتل جبکہ اسرائیل نے انٹرنیٹ سرویس اور موبائل سرویس بھی بند کر دی زخمی فلسطینی اسپتالوں میں علاج سے محروم اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے جنگ کے حکم نامے پر دستخط کر دیے غزہ میں مقیم شہریوں کو بارہ گھنٹے میں شہر خالی کرنے کی دھمکی کہا حماس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی حماس کے سربراہ نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اسرائیل کی سوچ سے زیادہ سے ہونی قید ہیں جنہیں غزہ کے ہر کونے میں رکھا جگہا ہے غزہ کو کچھ ہوا تو اسرائیلی قیدی بھی مارے جائیں گے غزہ کی صحیحت کے قریب تین امریکی بھی ہلاک امریکی میڈیا نے ہلاکتوں کے تصدیق کر دی حماس نے اسرائیلی فوج کے میجر جنرل اپنین جنرل برگیڈیہ سمیہ دردنوں فوجوں کو بھی گرفتات کر لیا ویڈیو جاری غزہ کے پٹھی کے قریب اسرائیلی فوج کیمپ پر خطر کی ویڈیو منتر عام پر آزادی کے پرواز میں ایریز ملیٹری بیس میں داخل ہوئے فائرنگ اور بمباری کی بیس سے اسرائیل کا جنڈا اتار پھائکاز زواری ڈرون سے حدف کو کامیابی سے نشانہ منانے کے ویڈیو فائرل حماس کے جوابازوں کے سرجیکل اسرائیل کے سامنے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ناکارا انٹیلیجنس ناکامی بھی دنیا بھر میں حضیمت کا باعث بن گئی مرتی بھر سر فروشوں نے اس ایمونیوں کو چھٹی کا دودھ گیا دلا گیا پلسینیوں کے قتل عام پر خاموش رہنے والوں کو اسرائیلیوں کی امواد پر انسانی حقوق یاد آگئے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بیندی جا قدم کانسل راکین کا مشترکہ بیان پر اتفاق کرائے نہ ہو سکا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جرنل نے کہا کہ کشیدگی روکنے کے لیے تمام سفارت کی کوششیں بروئے کار لائیں گے پر تامی وزیراعظم رشید سونگ بھارت کا مودی یکرینی صدر سے ہونیوں کے حامی امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے چھہ جہازوں میں گائیڈڈ اور ڈس راستر مزال بھی ہجوا دیا ہے جبکہ حماس نے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ بحری بیڑے ہمیں خوف زیادہ نہیں کر سکتے امریکہ کو اس اقدام کے نتائج بھگتنا ہوں گے اوائی سی کے فلسطین پر حملے کی مضمت جبکہ فلسطینی ریاست ٹائم کرنے کا مطالبہ ارب لیگ کا ہنگامہ اجلاس طلب ایران نے کہا کہ حماس کا حملہ اسرائیل کی مسلسل جارہیت کا رد عمل ہے ترجمان ایراک بولے کہ خطے کا اشتہی کا متاثر ہو سکتا ہے قویت اور سعودی عرب نے بھی اسرائیل کو ذمہ دار ترار دے دیا چین نے جنگ کا حل دو ریاستوں کے قیام سے مشروع کیا قابض اسرائیل کو چھٹی کا دو دیا دلانے پر مختلف امالک میں جشن برطانی سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے فلسطینوں سے زارے ایک چاہتی لندن میں اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاز کرنگا میں شہریوں نے حماس کے حملوں کے تائید میں ریلے نکالی ایران میں لہتے فلسطینوں سے زارے ایک چاہتی اسرائیلی حملوں کی بھرپور مظامت یون میں اسرائیلی جانریت کے خلاف بہت بڑی ریلے نکالی گئی ترکی مراکش میں بھی عوام سمت پڑھنے کا لائے بہر لبنان اردن میں غزہ پر حملوں کے خلاف شہریوں نے بڑے مظاہرے پاکستان کا مشرق وستہ کی صورتحال پر اظہار تشویش سدر ڈاکٹر عارف عزبی کی مشرق وستہ میں بڑھتے تشدر پر سخت تشویش مزید خون ریزی روکنے کے لئے زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا زور دیا جبکہ نگرام وزیراعظم انوار الحقاقر نے ٹوئیٹ میں لکھا کہ مشرق وستہ کا حل خود مختار فلسطین میں پوشیدہ ہے خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے الکتس کو دارال حکومت بنایا جائے وزیراعظم جلیل عباس کہتے ہیں پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے قابس اسرائیلی فوج فوری جوور بند کرے جبکہ ٹوئیٹ میں دکھا کہ خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے عالمی برادری تنازات کے خاتنے کے لئے اقدام کرے دیر پامنے کے لئے فالی مداقلت کرے موشے میدان میں مستحقم کرنے کے لئے سب کو اپنا کردار دا کرنا ہوگا پہلی آخری ترزی مریشت کی بحالی نواز شریف کی لندن میں گفتگو کہا ترقیقہ سفر ونی سے شروع کر جہاں سے ختم کیا تھا ملک مہرشی بدحالی مہنگائی بے روز پارے سے نکالیں گے عوام بور کی طاقت سے احساب کریں نواز شریف کے سارت آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہوگا وہ تین بار ملک کے وزیراعظم بن چکے ہیں وزیر اطلاق مرتضی سولنگی کہتے ہیں نواز شریف عدالت اور حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے قانون اپنا راستہ خود نکالے گا ملک کے لیے بھرپور کام کریں گے عوام کی فتح ہماری فتح ہے انتقابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے الیکشن کمیشن سے مسلسل راپتے میں ہوں ان پر اعتماد ہے بلاول بٹو کے مشیر انہیں صحیح معلومات دیا کریں نواز فیڈیف کی آمد سے قبل حفاظتی زمانت کے لیے عدالت جائیں گے تہنما مسلسل راپتے میں نے کہا مجھے سمیت تمام ثابت انسرات جلزے کر رہے ہیں نواز فیڈیف کی آمد کے لیے بھرپورت آئی آریاں نواز فیڈیف کی آمد پر مینارے پاکستان پر ایسا جلزہ ہوگا جو نہیں ہوا ہے ہمارا جینہ اور مرنہ پاکستان میں ہے یہ ملک دین کے نام پر بنا ہے زبان کے نام پر نہیں ہم کسی سے کم پاکستانی نہیں خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان بندوق کے زور پر نہیں ووٹ کے ذریعے بنا ایم کیو ایم عوام کے ساتھ میں سلسل راپٹن ہے سپریم کورٹ آج پریکٹس این پرسیجر کیس کی سماعت کرے گی سیف جسٹرز خاضی پائیسیز ایسا سر برائنگ میں فل کورٹ کیس کی سماعت کرے گا سپریم کورٹ باہر کے صدر آبی زبیری دیگر درخواست گزار دلائل دیں گے نو لیگ اور خاف لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وقیے بھی اپنا موقع فش کریں نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جان اچھکزہی نے ای این پی راہنما ایمل ولی کے بیان کی مضمت کر دی کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ اردو بولنے والے اس ملک کا ہم جز ہیں ان کی ملک کے لیے فدمات ہیں اردو بولنے والوں کو تارکینی وطن سے جور نازی آتی ہے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ افغان باشندوں کو نکالنے کا فیصلہ ریاست کا ہے این پی ووٹ بینک کے لیے ریاست کی پولیسی کے خلاف نہ جائے چالیس سال بوجھ برداشت کیا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو دی گئی محلت کے باعث روز باقی 31 اٹھوبر تک پاکستان سے انخلا کرنا ہوگا ورنہ قانون آفیس کرنے والے دارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے ایک ہزار اکسو باہتر افراد کی جانس پر تعلامل ملائے گئی تمام مقیم غیر ملکوں کی جیو ٹائگنگ مکمل کر دی گئی شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں جھڑب شمالی وزیرستان کے لاکر ازمک میں جھڑب کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے عظیم اللہ عرف غازی نامی شہ دہشتگرد حلاق ہو گیا حلاق ہونے والے دہشتگرد سے ہتھیار اور بارونی مواد برامت کر لیا گیا دہشتگرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھا مقامی عبادی کی طرف سے سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کا غیر مقدم آپریشن جاری پاکستان میں چودہ ملکی بین الاقامی فضائی مرشف انڈرس شریل کا آخاز ہو گیا آدمی عسکری شراکتداری اور فضائی قورت کے شاندار منظاہرہ انڈرس شریل کی فضائی تقریف پاک فضائی کے ایک آپریشنال ائر بیس پر ہوئی ائر وائز مارشل تاریخ محمود خاضی اور دیگر آلاف سرانہ شرکتی ائر وائز مارشل نے کہا مرش ٹیکنالوجی کے پروغ اور جنگی حکمت اعملیوں کو برورکار لانے میں مدد دی ورلڈ کپ میچ بھارت نے آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی چنہی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم ایک سو نمیان میں رنز بنا کر آؤٹ ہوئی کوہلی پچاسی کیل راہوی ستانوے رنز بنا کر نمائیا رہے سٹیف سمیتھ پینتالیس اے ڈیویڈ وارنر اکتالیس رنز بنا کر نمائیا رہے آسٹریلیا کے خلاف میچ میں فتا کے باوجود بھارتی کرکٹ شائقی نے بھارتی کپتان روحش شرما کو نہ بخشا اہم میچ میں سپر پر آؤٹ ہونے پر کڑی تنقید ایسے زہری نے تفسرے کیے کہ بھارتی کپتان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے اضافی چودہ ہزار ٹکٹ بھی چند منٹوں میں بکھ گئے ٹکٹ بیچنے والی ویب سائٹ نے سولڈ آؤٹ کا سانحی لگا دیا بھارتی کرکٹ فینس کئی گھنٹے آن لائن زدار کرنے کے بعد مایوس کا بھارتی بورٹ دھوکہ کر رہا ہے نریندر موڈی سٹیڈیم اٹاکرا چودہ اکتوبر کو شیڈیول ہے اور سٹیڈیم میں ایک لاکھ 32,000 شائکین کے بیٹھنے کی بنجائش ہے کراسی کے علاقے لانڈی میں پولیس کی کاروائیش تہاری منشات پروش کے نفتار ملکمار ایک دس مقدمات میں مطلوب تین ہٹی مارٹن کوارٹرز سے قریب فائرنگ سے اسلام نامی شخص زخمی شیری جنار کالونی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے بچہ زخمی کورنگی اور پی آئی وی کالونی میں بری فائرنگ کے واقعات میں دو فرات زخمی افغانستان میں زمین لرز اٹھی چھے اشاریہ تین شدت کے زلزلے نے ہر طرف تباہی مبھیلا دی زلزلہ دو ہزار سے زائد انسانی جانوں کو نگل گیا زندہ جان اور غوریان نزلہ کے بارہ دہات مکمل تباہ ہو گئے متعدد امارتے اور مکانات منحدم کا علاقہ ملیامیٹ ہو گئے تیرہ سو مکانات کو شدید نقصان پہنچا ملوے سے مزید لوگوں کو نکالنے کے لیے سیرچ اپریشن جاری اور ہالی ور فیلم یور لکی ڈی کا ٹریلر جاری تن 10 نومبر کو ریلیز کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے